میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں ہمارے ساتھ تب لوگ جڑیں گے اس پہ آپ لوگ چنتن کریے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو میں سوچ رہا ہوں وہی صحیح سوچ رہا ہوں میں آپ کے سامنے ایک دم کانفیس کر رہا ہوں کہ میری بات کو ایک بار آپ سوچنا ہمارے ساتھ کامن مین کیوں نہیں جڑ پا رہا ہے ہمارا لقش اتنا اچھا ہے اتنا اسپسٹ ہے کیا ہم ممبئی کا آزاد میدان دلی کا رام لیلا میدان کلکتہ کا بریگیٹ میدان بھر سکتے ہیں کیا نہیں جب نہیں بھر سکتے ہیں تو سمدھان نہیں نکلے گا ایسا کیا کر رہے ہماری ڈیمانڈ واجیب ہے اس کے بازود لوگ سنسد میں نہیں اس کو آواز اٹھاتے میں نے ایک پی آئیل فائل کیا دھرمانکلن کے خلاف میری پی آئیل کو ڈیسمس کرانے کے لئے دس پیٹی سے نور آئی اب دس بڑے سینئر وکیل کھڑے ہوتے ہیں نام نہیں بتانا چاہوں گا دس دگج وکیل کھڑے ہوتے ہیں اس میں ایک بھوتپور کانون منتری ہے ایک بھوتپور ویت منتری ہے اور ایک بھوتپور ویدیس منتری ہے وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ان کی پیٹیسن گڑھ بڑھ ڈیسمس کر دو ہم کیوں اللہ اتنا کہہ رہے ہیں کہ دھرمانترن کو راشتی سرکشا کے لئے خطرہ گھوشت کر دو دھرمانترن کو دیش کی ایک تاکھنٹا کے لئے خطرہ گھوشت کر دو دھرمانترن کو ایک آرگنائز کرائیم گھوشت کر دو اتنی ہماری مانگ ہے لیکن پی آئیل کے ایک لیمٹ ہوتی ہے دھرمانترن کے کلاف کٹھو اور کانون سنسد میں ایک دن میں بن سکتا ہے ایک دن میں بن سکتا ہے کوٹ میں تو تاریخ پہ تاریخ چلتی ہے میرا آپ لوگوں سے آگ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس بات کو پہلے چنتن کریے کہ ہمارے ساتھ کامن مین جیسے انہا اندولن میں سڑک پہ اترا تھا یوہا اترا تھا گریب اترا تھا پورب والے اترے پشتم والے اترے دکھڑ والے اترے بیہار والے اترے بنگال والے اترے ویسے ہماری مانگ کو لے کے کب اتریں گے کیسے اتریں گے اس پہ چنتن کریے اور میرا ماننا ہے وہ تب ہی اتریں گے جب ان کو کچھ دکھائی پڑے گا جیسے ان کو ایک دکھایا گیا کہ لوگ پال آئے گا تو یہ یہ ختم ہو جائے گا ویسے اگر ہم دکھائیں کہ ہمارا رام راج جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گا اس کے بینا لوگ سڑک پہ نہیں چاہیے کانون کتنا گھٹیا ہے میں اس کا آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں دو مہینے پرانا اور نعرہ دیا گیا تھا میں کیوں کہہ رہا ہوں اسپسٹتہ ضروری ہے جیسے نعرہ دیا گیا اب کی بار چار سو پار دیا گیا نعرہ نا لیکن بتایا نہیں کیوں چاہیے اب کی بار چار سو پار میں نے تو گھوم گھوم کے بتایا تھا اب کی بار چار سو پار بی جے پی کا دوزار چوبیس کا نعرہ ہے آپ لوگ میرے ٹوٹر پہ جائیے گا اب کی بار چار سو پار میرا دوزار بائیس کا نعرہ ہے میں دوزار بائیس میں نبی جیلوں میں گیا تھا دوزار تیئس میں ایک سو پندرہ جیلوں میں گیا تھا دوزار چوبیس میں 2023 میں کیونکہ ایک ربیوار میں اپنے گھر میں تھا کیونکہ 12 نومبر کو دیپاولی تھی اس کے علامہ کسی میں ربیوار سنیوار اپنے گھر میں تھا ہی نہیں میری تو لائف ہو چکی منڈے ٹو سائیڈے کوٹ سکتا ہماری پی آئیل پہ لوگ کروڑوں کما چکے کیونکہ ہماری پی آئیل کا ویروت کرنے والے بڑے دگج وکیل آتے 20-20 لاکھ وہ فیس لیتے اور کروڑوں روپے کما چکے ہماری پی آئیل کے دم پہ لوگوں نے ہماری پی آئیل کے خلاف آ کے وہ کیس لے لے کے لوگوں نے دلی میں اپنا آفیس کھول لیا میرے پاس دلی میں آفیس نہیں ہے میرے پاس دلی انسیار میں کہیں آفیس ہی نہیں ہے میں جو کچھ کرتا ہوں اپنے گھر سے کرتا ہوں اور گھر بھی میرا 40 کلومیٹر دور ہے سپریم کورٹ سے جہاں مجھے ڈیڑھ دو گھنٹے لگتا آنے جانے بڑے مشکل سے میں نے کام شروع کر آیا لیکن وہ کام بھی پورا نہیں ہو پا رہا ہے یہ اپنی ویدنا بتا رہا ہوں ایسا نہیں کہ بھارت میں لوگوں کے پاس دھرم کے لئے لوگ چاہتے نہیں ہیں لیکن یہ کڑوی سچا ہی بتا رہا ہوں ہمارے خلاف بھوتپور گریہ منتری بھوتپور ویت منتری کھڑے ہوتے ہیں ہماری پی آئیل کا ویروت کرنے کے لئے 10 لاکھ روپے لیتے ہیں لیکن مجھے ایسا کبھی کوئی سمرتھن نہیں ہوا سورج چوہان جی بیٹھے ہیں وہ اچھی طریقے جانتے ہیں میں نے چھوٹا سا پلوٹ لیا دلی میں تو میں لے نہیں سکتا میری عوقات نہیں ہے میں نے گازی آباد میں لیا اس کا بھی میں نرمار نہیں کرا پا رہا ہوں کیوں کیونکہ موہ سے سمرتھن بہت اچھا ہے اورل سمرتھن خوب ہے اور کوئی سمرتھن نہیں ہے کئی بار فرسٹیشن بھی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کے وکیلوں کے پاس دلی میں آفیس ہے میرے ساتھ کے وکیل مرسیڈیس سے چلتے ہیں میرے ساتھ کے وکیل ویکنڈ مناتے ہیں میں ویگنار سے چلتا ہوں وہ بھی سینجی لگی ہوئی میں ویکنڈ نہیں مناتا میں بچوں کے ساتھ ڈینر کرنے نہیں جاتا میں بچوں کے ساتھ کہیں گھوم نہیں پاتا میرا منڈے ٹو فرائیڈے کورٹ سٹرڈے سنڈے باہر گزر جاتا ہے سوچتا ہوں اس چیز کو لیکن پھر سوچتا ہوں کہ چھت پتی سیواجی مہراج نے کچھ نہیں سوچا ایسا اگر چھت پتی سیواجی مہراج ایسا سوچتے تب کیا ہوتا ساورکر کی ایسا سوچتے تب کیا ہوتا گرگووین سنجھ ایسا سوچتے تب کیا ہوتا انہی مہاپورسوں سے پرنڈہ ملتی ہے اور پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں یہ یاترہ ہماری چلتی رہتی ہے گھٹیا کانون کے کارن ہم دو چیزوں کے کارن اس بار ہم چار سو پار نہیں کر پائے پہلا چار سو پار کا نعرہ دیا لیکن یہ نہیں بتایا کیوں چاہیے چار سو پار اگر ہم نے پانچ بات آٹھ بات چار بات بتا دیا ہوتا ہم کو چار سو پار دے دو ہم گھوس پیٹ کے خلاف کٹھور کانون بنائیں گے ہم کو چار سو پار دے دو ہم دھرمانترہ نینتر کانون بنائیں گے ہم کو چار سو پار دے دو ہم جنسنکھیا نینتر کانون بنائیں گے ہم کو 400 پار دے دو ہم دیش میں سمان سکھٹھا لاغو کر دیں گے نفرت پر آنے والے سکولوں کو بند کر دیں گے ہم کو 400 پار دے دو ہم اسلیلتہ نیانتر قانون منا دے گے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 400 پار ہو جاتا اسی 400 پار سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے ہم کیوال کہیں گے ہندو راشت بنائیں گے ہندو راشت بنائیں گے رام راجی لائیں گے ہمیں سمرتھن نہیں ملے گا جب تک ہم یہ نہیں بتائیں گے ہندو راستے یہ ختم ہوگا گوسکوری ختم ہوگی جماکوری ختم ہوگی ملاوٹکوری ختم ہوگی گوسپیٹ ختم ہوگا ہم جب تک اس کے کارن نہیں بتائیں گے تب تک ہمیں بوہ سمرتھر نہیں ملے گا نارا بھی آپ نے دیکھ لیا ایکزامپل اور کانون کتنا گھڑیا ہے دوسرا ہمارا جو اس بار چار سو پار نہ ہونے کا کارن کیسا تھا وہ آپ کو بتاتا ہوں اور اس کا بھی مولکان گھٹیا کانون ہے گریہ منتری امیس ساہ جی کا فرجی ویڈیو وارل کر دیا گیا کہ ہم آرچھر ختم کر دیں گے عرون گوویل جی کا ویڈیو وارل ہوا ہم دلتیوں کے ہاں کھانا نہیں کھائیں گے بی جے پی نیتاؤں کا فرجی ویڈیو وارل ہوا جس میں ستی ایسٹی کو پیٹ رہے ہیں پران منتری مودی جی کا فرجی ویڈیو وارل ہوا جس میں کہہ رہے ہیں منوشمرتی لاغو کر دیں گے کیروڈی لال میڈا جی کا ویڈیو وارل ہوا جس میں کہہ رہے ہیں آرچھر ختم کر دیں گے آچار پراموت کرشنم جی کا وارل ہوا بھارت میں منوشمرتی لاغو ہو جائے گی ایک فرجی ویڈیو یوگی جی کا وارل ہوا کہ اب کی بار چار سو پار ہو جائے گا س سی ایسٹی کا آرچھر ختم ہو جائے گا پراموشن کا ایک پران منتر مودی جی کا آرچھر بیروضی فرجی ویڈیو وارل ہوا ایک فرجی ویڈیو وارل ہوا کہ اکھلے سیاہ دو مندیر میں جا رہا ہے تو اس مندیر کو دھویا جا رہا ہے ایک بھاگوٹ جی کا فرجی آرچان بیرو دھی ویڈیو وارل ہوا اس کے لاما ایک موڈی جی کا فرجی ویڈیو وارل ہوا جس میں وہ مراتھا سمودائے کو لٹے رہا کہہ رہے ہیں ایک فرجی ویڈیو وارل ہوا یوگی جی امیسہ جی کا جس میں وہ تھاکروں کو گالی دے رہے ہیں ایک موڈی یوگی جی کا فرجی ویڈیو وارل ہوا جس میں وہ برامنوں کو گالی دے رہے ہیں ایک فرجی ویڈیو وارل ہوا کہ دلیتوں نے ووٹ نہیں دیا فسٹ پیز من کی پٹائی ہو رہی ہے ایک پردان منتری جی کا فرجی ویڈیو وارل ہوا جس میں اس سکھوں کا اپمان کر رہے ہیں ایک فرجی ویڈیو وارل ہوا بیسو ہندو پریشکہ کہ راشتپتی دروپدی موربون جی کو نہیں بلانا ہے کیونکہ وہ دلیت ہیں ایک فرجی ووڈیو موڈی جی کا فرجی ویڈیو وارل ہوا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو موڈی جی کی گارنٹی ہے گارنٹی نہیں ہے جملہ ہے ایک اور فرجی ویڈیو وارل ہوا وہ اس میں آدھا سہی آدھا گلت تھا جس میں نڈا جی کہہ رہے ہیں ہم کو رسس کی ضرورتی نہیں ہے ایک پران منتری جی کا فرجی ویڈیو کارناٹک میں وارل ہوا جس میں کہہ رہے ہیں کارناٹک کے لوگ پاپی ہوتے ہیں ایک فرجی اور ویڈیو وارل ہوا جس میں پران منتری جی یوگی جی کو دھکا دے کے کاسی بزنات مندر میں پیچھے کر رہے ہیں ایک اور ایسے انیک فرجی ویڈیو وارل ہوئے اور یہ فرجی ویڈیو ہمارا آپ کا عام آدمی کا نہیں عام جانتہ کا نہیں ہے سانسودوں کا فرجی ویڈیو ہے گریہ منتری امیっشا جی کا فرجی ویڈیو ہے پرچان منتری موڈی جی کا فرجی ویڈیو ہے اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں یہ جت tidy ویڈیو وارل ہوئے ان کو کچھ نہیں ہوگا یہ فرجی ویڈیو اس لئے وارل ہوئے کیوں ki ہمارے پاس سائبر کرائم کے خلاف کٹھوڑ کانون نہیں اور ہار کا مول کارن اس کا مطلب فرجی ویڈیو ہے اور فرجی ویڈیو کا مول کارن ہے گھٹیا کانون تو ہار کا مول کارن کیا ہو گیا جو stripes اس گھٹیا کانون کارن ہمارے ہیں ہارے نہیں ہیں جیتے ہیں لیکن چار سو پار نہیں ہوا دو بڑے کارن ہیں ایک تو ہم نے چار سو پار کیوں چاہیے بتایا نہیں دوسرا 400 پار خلاف جو فرجی ویڈیو وارل ہوا اس کے خلاف مارے پاس کٹھور قانون نہیں تھا اگر ہم واسطوں میں چاہتے ہیں کہ ہم یہ بتائیں آنے والے ٹائم میں تو سب سے بڑا ہمیں کام کرنا پڑے گا سمویدھان میں جو گڑھ بڑیاں ہوئی ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا ہمیں بڑی خوشی ہے کہ 25 جون کو اب سے پاس دن پہلے سنسد میں ایک پرستاؤ آیا ہے کہ وہ امرجنسی اللیگل تھی آیا نا پرستاؤ لیکن اس پرستاؤ سے زمین پہ کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا وہ پرستاؤ کا پرستاؤ ہے زمین پہ تب بدلاؤ آئے گا جب ایک اور پرستاؤ آئے کہ اس امرجنسی کے دوران جتنے سمویدھان میں سنسودھن ہوئے اور جتنے قانون بنائے گئے وہ سارے بیکار ہیں وہ سارے ختم ہو جائے گا تب بدلاؤ آئے گا کہ وہ امرجنسی کو کالا دن کالا کالا ہی تھی ہاس بتانے کوئی بدلاؤ نہیں آنے والا وہ کیول ایک ایک ایڈمک ڈیبیٹ رہے گی بدلاؤ تب آئے گا جب امرجنسی کے دوران جو گھڑی کی گئی سمویدھان میں سمویدھان کا بیسک اسٹرکچر بدلاؤ گیا اس کو ٹھیک کیا جائے گا موسیقی موسیقی